بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فراز نامہ کے ساتھ میں ہوں فراز بیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل عام خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے اینا رو میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ چیزیں طاقتور حلقوں کی طرف سے تہ پا چکی ہیں اور اب آہستہ آہستہ یہ اپنے حتمی انجام کی طرف جانا شروع ہوں گی تو چیزیں اس وقت فیلحال تو ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے نظر آتی ہیں لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی اور کسی وقت کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے لیکن فیلحال چیزیں اپیرنٹلی موبینہ طور پر جو پلان تھا اس کے مطابق چل رہی ہیں اسلامت ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو تھوڑی سی چھوٹ دینی شروع کر دی ان کی پیشی تھی جی ان کے کیس کی جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے کیس ان کے اوپر چلیا ریفرنس کا اور جسٹس آمیر فاروق صاحب نے وہ کیس سنا اور جو ان کے سوال تھے وہ نیب قوانین کے تبدیل ہونے کے بعد وہ سوال بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور اس میں ادارت صاحب کوئی قصور نہیں جو اب اپ نیب نیب کا ادارہ اختیار ہے ادارت نے تو اس کے مطابق ہی بات کرنی ہے نا جی تو پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ نیب نے آپ کے اوپر کیس کرنا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا تھا لیکن اب جو سوال ہو رہے ہیں وہ کچھ یوں ہوئے کہ مریم نواز صاحب کا اس کیس کے ساتھ کوئی اس کیس میں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا اور نیب پروسٹیکیوٹر اور چیئرمنٹ ظاہری بات ہے وہ ان کی حکومت کی طرف سے وہ کیے گئے ہیں ان کی تیناتی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہے تو اس وقت جو چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں بڑی مزدار ہو گئی ہیں مذہبہ خیز میں کہوں گا اس کو کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی نواز شریف پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ پیمنٹ نواز شریف نے کی تھی دوسری بات یہ ثابت کریں کہ یہ انیس سو ترانوے میں کی تھی پھر تیسری بات یہ ثابت کریں کہ نواز شریف کا جن کمپنی کے نام پہ اپارٹنٹ نے لیئے ہیں نواز شریف کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق ہے اور پھر یہ ثابت کریں کہ ان کمپنیوں کا فلیٹوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے مطلب آپ دیکھیں کیسی خوبصورت کھٹیٹی پکائی گئی ہے تو اب یہ چیزیں نیب نے ثابت کرنی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسٹ ہے تو میں نے ثابت کرنا ہے نیب نے کہنا جی آپ کا یہ اساسہ ہے میں نے کہنا ہاں جی میرا تو نیب نے پوچھنا ہے پیسے کہان سے آئے آپ کے پاس آپ نے کہاں سے خریدے اور میں نے جواب دینا ہوتا تھا کہ میرے پاس یہ پروپٹی ہے یہ ایسٹ ہے یہ چیز ہے اور میں نے ان پیسہوں سے اس کو خرید نہیں کر گئی جو پیسے آئے تھے مرے پاس اس کے سورسز یہ تھے لیکن اب گیم پٹھی ہوئی ہے اب گیم یہ ہوگئی ہے کہ نیب نے ہی آپ سے سوال prosح کہ آپ کے پاس یہ ایسٹ ہے ہے اور پھر نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایسٹ آپ نے کہاں سے خریدا تھا تو یہ اپیرنٹلی ایک بہت مشکل کام ہے یہ ثابت کرنا کی بہت ایسان چیز نہیں ہے اور جس طریقے سے ہمارے ما شاہ اللہ سیاستدانوں کی بڑے تجربہ کار ہیں ان کاموں کے انتر خاص طور پر انہوں نے جیسی جیسی چیزیں روٹ کروائی ہوئی ہیں کھچڑیاں پکا کے لوگوں نے ایسٹ خریدے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی بتا ہے ہم لوگ مادی بھی دیکھتے رہے ہیں کہ گھما پھر آکے ٹوپیاں گھما گھما کے ان لوگوں نے اپنے کیسز آسان کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے منی ٹریلز کو پکڑے جن سکتے ہیں اس میں اتنی پنجابی میں کہتے ہیں کمیریاں لین گئے ان لوگوں نے کہ ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے تو آنے والے وقت میں مریم نواز صاحبہ بھی ان کو کلین چٹ مل جائے گی عدالت سے یہ وری ہو جائیں گی ان کی کیس ختم ہو جائیں گے پاسپورٹ ان کو مل جائے گا اور یہ فوری طور پر لندن چلی جائیں گی اباجی کے پاس اور اپنے بچوں کے پاس اور پھر وہاں سے بیٹھ کے سیاست کرتی ہیں یہ واپس پاکستان آتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے یہ آرٹیکل سکس کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ ایک آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر کا یہ حلف ہوتا ہے کہ میں کسی بھی قسم کے جو آپ کے ملکی معاملات ہیں کسی بیرونی شخص کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا اور اس کے فیصلے میں خود کروں گا ان کے اپنی ایک مشاورت تو ٹیم ہوتی ہے ظاہری بات ہے ان کے ساتھ وہ مشاورت کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ وہ چلے گئے لندن ایک ایسے شخص کے پاس جو عدالتوں کو مطلوب ہے مجرم ہے اور جھوٹ بول کر اپنی صحت کا مہانہ کر کے پاکستان سے مفرور ہے تو شہباز شریف صاحب آرمی چیف کی ترائیتی کا معاملہ لے کر ان کر پاس رہے گئے اور یہ چیز اب ان کے گلے پڑھنے والی ہے کیونکہ پنجاب اسیمبلی کی طرف سے ایک قراردار مضبور کر لی گئی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف آرٹیکل سکس کی تحت کاروائی کی جائے تاکہ یہ مسئلہ حال ہو کے انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کہا یہ جا رہا ہے ورینہ طور پر کہ نواز شریف صاحب نے بالکل منع کر دی ہے اور اس کی بالکل مخالفت کی ہے کہ آپ کے کمر جعبید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک سنسلی ویشو ہے اور اس کے اوپر بھی ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں شاید آنے والے وقت میں اور کچھ ہو بھی رہی ہیں پہلے پنجاب کے اندر آپ کے جعبیل عطیب صاحب اور مریم انگزیب کے اوپر داشتگردی کی ایف آئی آئر کٹی تھی اور پشاور کے اندر بھی کٹی ہیں ان کے اوپر بھی کیسے پشاور سے بھی ایک صاحب نے کیس کر دی ہے وہی ان کا جو مذہب کارٹ کے اوپر جنہوں نے بات کی تھی اور عمران خان کے خلاف لوگوں کو کہ جذبات بھڑکانے کی کوشش کی تھی اس کے اوپر کہ یہ ایک داشتگردی کی شک لگتی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کو بغیر کسی سولیڈ ثبوت کے آپ اس کے اوپر توہین مذہب یا توہین رسالت اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے اور عوام کو اس کے خلاف بھڑکان نہیں سکتے خاص طور پر آپ کے جو قومی ٹی وی چینل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تو دو کیسے ان کے اوپر ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے اوپر پتہ نہیں آٹیکل سے اس کی افیار کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا لیکن فلحال چیزیں ایکارڈنگ ٹو پلان چل رہی ہیں یہ ہے اب تک کے لیے اب تک کی خبریں فلحال اتنا ہی اپنا اپنے پیالوں کا اپنے گھر بانوں کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال کیجئے اللہ لانے کے باہت موسیقی